میرے دوستو اور عزیزو سنیے قرآن کی پکار دنیا میں آج اتنی ترقی جو ہوئی ہے قوموں نے مجھ سے دوری حاصل یہ کری ہے میں جن کے واسطے ہوں وہ مجھ سے دور ہیں اوروں نے مجھ کو پہڑ کر ہر چیز پائی ہے پس چوم کے طاقوں میں رکھ دیتے ہیں مجھ کو ایک مخبلی ڈبے میں رکھ دیتے ہیں مجھ کو پڑھتے بھی نہیں سن کر عمل بھی نہیں کرتے دنیا کی چاہتوں میں بھولا دیتے ہیں مجھ کو آفت سے بلاؤں سے بچانے کے واسطے تعویز گلے کی بنا لیتے ہیں مجھ کو ہر مرز سے شفاعت و طاقت کے واسطے پانی میں گھول کر پلا لیتے ہیں مجھ کو جڑ جڑ کے مجھے سونے اور چاندی کے فریموں میں دیواروں پہ کمرے کی سجا دیتے ہیں مجھ کو جادو ٹونہ اپنے گھر سے ہٹانے گھر میں بھی ایک بار پڑھا لیتے ہیں مجھ کو زیادہ جو قدر ہوتی ہے بس ایک ماہ رمضان کے جاتے ہی بھولا دیتے ہیں مجھ کو وارث کے لیے دولت و شہرت کے واسطے خود تو نہیں پڑھتے پڑھا لیتے ہیں مجھ کو پڑھتے رہو نماز مجھے بھی پڑھا کرو پڑھ پڑھ کر میری باتوں پہ عمل بھی کیا کرو میں ہوں تمہارے واسطے تم ہو میرے واسطے کیوں دور مجھ سے رہتے ہو دنیا کے واسطے دنیا تو کیا میں آخرت بھی اچھی بناوں گی پڑھتے رہو میں تم کو بھی رب سے ملاؤں گی اللہ رسول ہر دم اس پر ہو مہربان پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے جو قرآن وارث پہ یا الہی اتنا کرم تو کرنا غافل تیرے ذکر سے اس کو بھی کبھی نہ کرنا